موسیقی گستا خانہ خاکوں کی اشارت کے بعد صورتحال پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش اقوام متحدہ کے تہزیبوں کے اتحاس سے متعلق یونٹ کے سربراہ میکبول اینجل مورٹی نیوز نے گستا خانہ خاکوں کی اشارت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے فرانس میں اسکول ٹیچر کا سر قلم کیے جانے کے بعد فرانسیسی حکومت کے رد عمل اور اس پر مسلم ملکوں میں غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے اس صورتحال پر میکبول اینجل نے کہا کہ خاکوں کی اشارت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی اور آدم برداشت کے روئیوں پر تحفظات ہیں اور اس تمام صورتحال کو بغیر دیکھا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے نمائندے نے فرانسیسی صدر کے کاکوں کے دفاع کے بیان کا ذکر کیے بغیر کہا کہ ایک مذہب کے عقایت پر حملہ کیا گیا جس نے بے گناہ شہریوں کو تشدد کی کاروائیوں پر اکسایا ہے انہوں نے قبردار کیا کہ مذہب اور مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات سے نفرت جنم لیتی ہیں جو معاشرے کی تقسیم اور انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہے یاد رہے کہ فرانس میں چند روز قبل اٹھارہ سالہ نوجوان نے سکول کے باہر تاریخ کے استاد کا سر قلم کر دیا تھا جسے پولیس نے موقع پر ہی فارنگ کر کے حلاق کر دیا تھا مقتول استاد نے آزادی اظہار سے متعلق کلاس کے دوران پیغمبر اسلام کے کھاکے دکھائے تھے استاد کا سر قلم کیے جانے کے خلاف فرانس میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے اور بعد ادا فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے کھاکے دکھائے گئے اور فرانسیسی صدر نے کھاکوں کا دفاع کیا کھاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کی جانب سے اس کے دفاع کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاد کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کی مسنوات کا بھی بیکارڈ کیا جا رہا ہے اس فور ہینڈرڈ میزائلوں کا تجربہ ناقابل قبول امریکہ کا بیان ترکی کے قلاب سنجیدہ پابندیاں آیت کرنے کا فیصلہ امریکی وزارت قارجہ کے ایک سینئر اہددار کے مطابق ترکی کی جانب سے روسی ساختہ اس فور ہینڈرڈ فضائی دفاعی نظام کا تجربہ کرنے کے بعد ترکی امریکی پابندیوں کا خطرہ حقیقت کا روپ دھارنے کے بہت قریب آ چکا ہے وزارت قارجہ میں ہتیاروں کی فرق کے ذمہ دار ترک کوپر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کار کے ترکی پر پابندیوں کی تجویز بڑی حد تک قابل عمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ موقف ترکی کے صدر رجب قیب اردگان کے گریشتہ ہفتے ہونے والے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے اردگان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک نے سولہ اکتوبر کو روسی فضائی دفاعی نظام کا تجربہ کیا ہے ادھر واشنگٹن کا موقف ہے کہ یہ اقدام نیٹو اتحاد میں ترکی کی رکنیت کے خلاف جاتا ہے کوپر نے بتایا کہ واشنگٹن گزشتہ برس سے انقرہ کو آگاہ کر چکا ہے کہ ترکی کی جانب سے دوہزار سترہ میں روس سے خریدے گئے اس فور ہنڈرڈ نظام کو چلانا امریکہ کی نظر میں سرخ لکیر کے متعدف ہوگا یاد رہے کہ کانگریز میں دوہزار سترہ میں منظور ہونے والے ہیں قانون کے تحت امریکی انتظامیاں انقرہ پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر سکتی ہے اس قانون کے متن کے مطابق جب کسی ملک کا ہتھیاروں کے سیکٹر میں روس کے ساتھ کوئی عام سمجھوتا ہے پائے دا تو اس ملک کو خودکار طور پر پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا گزشتہ برس روس کی جانب سے مسکورہ دفاعی نظام کی پہلی بیٹری انقرہ کے حوالے کیے جانے کے جواب میں امریکہ نے ترکی کو ایف پینٹیس جدید ترین لاہ کا تیاری کے پروگرام سے بے دخل کر دیا تھا امریکہ کا موقف ہے کہ روس کا ایس فور ہنڈرڈ نظام امریکہ کے ان جدید لاہ کا تیاروں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے رازوں کے انکشاف کا سبب بن سکتا ہے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں طاقت ہے تو چین کو نکالو محبوبہ مفتی کا بیان پی ڈی پی صدر و سابق چیف مینسٹر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت جمعو اور کشمیر کے لوگوں پر طاقت آزمائی کرتی ہے جبکہ چین کا نام لینے سے بھی تھر تھراتی ہے جس نے لڈاق میں ہماری زمین ہڑپ لی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آئے روز نئے فرمان جاری کیے جاتے ہیں اور ہماری زمین لینے کا تازہ فرمان جاری ہوا ہے جمعو اور کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے جس میں صافیوں سیویل سوسائیٹی عراقین اور سیاسی لیڈروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے مرکزی حکومت کے نئے آراجی قانونین کے قلاب احتجاج کرنے پر پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ہمارے دفتر کو سیل کیا گیا مرکزی حکومت کی طرف سے روز فرمان جاری کیے جارہے ہیں کبھی ڈومیسائل کا تو کبھی سرکاری ملاجموں کی سبک دوش ہونے کی عمر کی حد میں کمی کرنے کا فرمان جاری ہو رہا ہے مکتوب ریاض مین جانب کے نواصف سعودی عرب سعودی کابینا نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری یا نیجی ایداروں کے ہر اُس سہت کارکن کی فیملیز کو پانچ لاکھ ریاض دیے جائیں گے جس کی موت کورونا وبا سے ہوئی ہے یہ فیصلہ سعودی اور غیر ملکی دونوں سہت کارکنوں پر لاغو ہوگا قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں سعودی کابینا کا آن لائن اجلاس ہوا ہے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت دو مارچ دو ہزار بیس میں کورونا ویرس کے سامنے آنے والے پہلے کیس سے ہوگا اس فیصلے میں سعودی غیر سعودی عسکری اور غیر عسکری تمام سہت کارکن شامل ہیں قائم مقام وزیر اطلاعات دیکٹر ماجد القسیبی نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینا نے متحدد فیصلے کیے ہیں وزیر سیاحت کو ہنگری کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تاؤن کی مفاہمتی یادداشت اور کینگ عبدالعزیز ایکڈیمی کے سیکریٹری جنرل کو انڈینیوشیا کے قومی دستاویز مرکز کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے اختیارات تفیص کیے گئے ہیں کابینا نے جی ٹونٹی کے ماتحط ہی ٹونٹی کے مشتری کا اعلامیہ پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاہ سلمان نے یہ کہا کہ جی ٹونٹی نے عالمی معیشت کے تحفظ کے لیے گیارہ ٹریلین ڈالر لگائے جبکہ چودہ ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی سے غریب ترین ممالک کو سہولت دی یہ کام مملکت کی قیادت میں انجام پائے ہیں کابینا نے جی ٹونٹی میں شامل ممالک کے عزرائے انستدادے بد انوانی کے حلاس پر بھی دبنان کا اظہار کیا ہے کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف جو اپنے فرائز کی انجام دہی کے دوران کورونا وبا سے متاثر ہو کر جاب حق ہوئے ایسے جاباز ہندوستان سمیت دنیا کے ہر ملک میں ہیں متعلقہ حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان جابازوں کے افراد قاندان کی افلاح و بہبوت کے لیے ایسے ہی اقدام کریں جو سعودی حکومت نے کیے ہیں تاکہ ان کی فیملیز مالی پریشانیوں کا شکار نہ ہوں وقف اے عدب میں جناب رشید الدین رشید کو سماعت فرمائے ایک حفظ کا عالم ہے جیسے کوئی زندہ ہے ایک حفظ کا عالم ہے جیسے کوئی زندہ ہے اس دور کا انسان بھی کس درجہ پریشان ہیں اس دور کا انسان بھی کس درجہ پریشان ہیں اور دنیا کے نگر سارے بارود کی ذت پر ہیں دنیا کے نگر سارے بارود کی ذت پر ہیں ایک حشر سے پہلے ہی ایک حشر کا امکان ہیں اور ہر گام مسائل ہیں محدود وسائل ہیں ہر گام مسائل ہیں محدود وسائل ہیں لگتا ہے یہاں جیسے ہر شخص پریشان ہیں لگتا ہے یہاں جیسے ہر شخص پریشان ہیں اور وہ سب کی نگاہوں سے محسوس کروگے تو نزدی کے رگے جاہیں اور مختب پیش کی آئے کہ نفرت کی تجارت ہے دیکھو تو رشید حرسو بارودی زمینے ہیں جلتا ہوا انسان ہیں نفرت کی تجارت ہے دیکھو تو رشید حرسو بارودی زمینے ہیں جلتا ہوا انسان ہیں ایک حفظ کا عالم ہے جیسے کوئی زندہ ہے اس دور کا انسان بھی کس درجہ پریشان ہیں شکریہ ناظرین قہقہ طبیعت کو ترو تازہ کر دیتا ہے تو آئیے قہقہ لگاتے ہیں ایک وکیل صاحب رات میں گھر دیر سے پہنچے بیوی ناراض ہو گئی اور بیوی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا وکیل صاحب باہر ہیں اور بار 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 بیوی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کھول دے دروازہ بیوی اپنی بات ساتھ پر اٹل ہے اور بہت غصے میں بھی کہتی ہے کہ اب تک جہاں اور جس کے ساتھ تھے جاؤ وہیں رہے اسی کے ساتھ رہے ہیں وکیل صاحب نے کہا نادان میں آفس سے آ رہا ہوں کلائنٹس کے ساتھ بیٹا تھا نہیں 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 میں کچھ نہیں جانتی کلائنٹس کچھ نہیں آپ جہاں تھے وہیں پہ رہی ہے بن کر دی کسی بھی قیمت پہ بیوی دروازہ کھولنے تیار نہیں وکیل صاحب نے یہ کیا کہ اسے ڈرانے کے لئے کہا کہ دیکھ اگر تو نے دروازہ نہیں کھولا تو یہ سامنے جو کواں دیکھ رہا ہے میں اس میں چھلانگ لگا کہ اپنی جان دے دوں گا بیوی نے کہا جو کرنا ہے کر لو میں دروازہ کھولنے والی نہیں ہوں وکیل صاحب نے ادھر ادھر دیکھا ایک بڑا سا پتھر تھا وہاں پر اٹھائے اور بولی میں پھیک دیا پتھر کے گرنے سے جو دھڑام سی آواز آئی بیوی گھبرا کے باہر بھاگ کے باہر آگئی بیوی وکیل صاحب چھپ کر بازو سے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ آگا لیتے ہیں اب سیچویشن یہ ہے کہ وکیل صاحب گھر کے اندر ہیں اور بیوی باہر ہیں بیوی کہہ رہی ہے کہ دروازہ کھولیے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں کھولوں گا کھولیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کھولیے اس کے بعد بیوی غصے میں آ کر کہتی ہے کہ دروازہ کھولیے میں سارے محلے کو جمع کر دوں گے وکی صاحب نے کہا ٹھیک ہے سارے محلے کو جمع کر لیں میں تب تجھ سے پوچھوں گا کہ اتنی رات کو تُو کہاں سے آ رہی ہے یہ کالا کوٹ ہم نے یوں ہی نہیں پہنا ہے موسیقی موسیقی